جی گنتی پڑھنا شروع کریں جی یہ جو لفظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول دا ہوتی ہیں ان کو سمپل پڑھنا زیادہ بہتر ہے جیسے سمپل سلاسہ اربعہ خمسہ تو اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تدریب الاول پہلی مشق سل بین العددی و سورت المناسبہ کیا مطلب ہے سوال کا سر کے تطویرے اور عدد کے درمیان جو مناسبت ہے وہ آپ اس میں اچھ کریں ٹھیک ہے یعنی کہ نمبر کو ہم نے مناسب تصریف ساتھ جوڑنا ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سل بین العددی و سورت المناسبہ یہ نمبر ہے اس کو مناسب تصریف ساتھ جوڑیں تو پہلی تصریف میں ایک کتاب ہے تو ہم اس کو واحد کے ساتھ جوڑیں گے جو نیچے لکھا ہوئے چوتھے نمبر پہ لکھا ہوئے تو ہم لائن لگا کر ان کو آپ اس میں جوڑ دیں گے اسی طرح باقی ساب کو جوڑنا ہے اگلی تصریف کو کس کے ساتھ جوڑیں جو نمبر دو ہے اس کو ہم جوڑیں گے جس میں چار کتاب ہے اس کو ہم جوڑیں گے نمبر ایک کتاب جی اور اس کو ہم کہیں گے اربعہ یعنی دوسری تصریف کو ہم اربعہ کے ساتھ جوڑ دیں گے یعنی اربعہ فور کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے لکھا ہوئے ٹھیک ہے پھر نمبر پانچ کو سوڑیں گے ہم تین کے ساتھ جو بک لاکھ پہ ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی کیسے ہم جوڑ دیں گے اور جو نمبر ایک ہے صحیح ٹھیک ہے تو ایسا ہم کو جوڑ دیں گے آگے ہے تدریب حسانی رتیب الاعداد رتیب کا کیا مطلب ہے جی ترتیب دیں ان جو گنتی لکھی ہے ہم نے اس کو ترتیب دینی ہے یہ بے ترتیب لکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو ترتیب سے یہاں پر ڈبو میں لکھنے ہیں پہلے واحد لکھا ہے اس کے بعد ہم اسنا لکھ دیں گے پھر کیا لکھیں گے تو واحد اسنا لکھیں گے ہم نے اسде پر کھئی یاں کے بعد ہونہ کے بعد ہم ٹی نھے لکھیں گے ا injuries جو کھر میں بتایا ہے مولین بعد ہانو جاند ثلاث ساق بعد ہچ نمبر پر جو کہ پانچ نمبر پر لکھا ہوا ہے اور اس دبال خمسہ پانچ آئیم پر لکھیں گے جو کہ جو تھی نمبر پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تدریب سالیسہ تیسری مشرق اشیر 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 کا مطلب اشارہ کریں اللہ عدد اللہ تسمہ ہو اس نمبر کی طرف اشارہ کریں جس کو آپ سنیں تو یہ پانچ نمبر لکھے ہوئے تو ٹیچر اور سٹوڈن کو بلا کر ایک نمبر بولتا ہے اور سٹوڈن اس پر امری رکھ دیتا ہے تدریب و رابعہ یہ ہے کل الہددہ مشارہ علیہی وہ نمبر بولنے جس کی طرف اشارہ کیا گیا آگے اس صفحے پر آجیں التراکیب و نحویہ گرامیٹیکل سٹرکچرز التدریب لابل پہلی مشاہ کرتبادل سوال تر نحویہ کا مطلب کیا جی نحویہ کا مطلب ہے گرامیٹیکل ترکیب و نحویہ کا مطلب کیا ترکیب و نحویہ گرامیٹیکل سٹرکچرز جی گرامیٹیکل سٹرکچرز یعنی جملیوں کو ہم گرامر کے حساب سے اس میں سکھتے ہیں تو یہ سمپل سی چیز ہے اس میں زیادہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو تدریب اول ہے پہلی مشک تبادل سوالا والجوابا ما زمین کا کمافل مثال آئین تبادل تبادلہ کریں سوال والجواب سوالوں اور جوابوں کا تبادلہ کریں ما کا مطلب ساتھ زمین کا اپنا ساتھی وہ کا ہم سے کہہ رہا اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں کمافل مثال آئین جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے تو پہلی مثال میں یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ آتا ہے دوسرے طالب علم کے پاس تو وہ اسے سوال پوچھتا ہے حالانتہ پاکستانی کیا پاکستانی ہو یہ بندہ آگر سے اس کو جواب دیتا ہے نا مانا پاکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں پھر دوسری مثال میں یہ رڑکی آتی ہے طالبہ کے پاس تو طالبہ اسے پوچھتی ہے حالانتی پاکستانی ہاں کیا تم پاکستانی ہو دعا کے سے جواب دیتی ہے نا مانا پاکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں تو میں چیز ہم نے یہ سکھی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے ہم آخر میں یا لگاتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے آخر میں ہم یا اور گولتا لگاتے ہیں آپ مجھے بتائیں مردوں کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں اور عورتوں کے لیے ٹھیک ہے یا اور گولتا کا اضافہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو بس ہم نے یہ کچھ کرنا ہے اب اس جو پہلی تصویر میں آپ اس جی میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ نے اس تصویر کے ساتھ سے جواب دینا ہے ہل انتہ ترکی جواب دیں نام انا ترکی ہاں میں ترکی ہوں نام انا ترکی ابھی ہم نے تصویر کے ساتھ سے چلنا ہے کیونکہ یہ جنہی بھی تصویر ہے نا ہم نے اسی کے ساتھ سے چلنا ہے ابھی آپ یہ جو تصویر میں آپ یہ زوم کریں کہ آپ کی تصویر بنی ہوئے ہیں تو میں نے اسے پوچھا ہل انتہ ترکی تو آپ نے اسے جواب دیا نام انا ترکی ہاں میں ترکی ہوں اگلی تصویر ہل انتی ترکی ہل انتی ترکی نام انا ترکی ہاں ترکی عورت کیلئے ہم آخر میں یا اور تا لگائیں گے پھر ہل انتہ مصری نام انا مصری اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں یہ اسے اگلی تصویر کے ساتھ سے پوچھیں جو اگلی تصویر کے ساتھ سے مجھ سے سوال پوچھیں جو اگلی تصویر بنی ہوئے ہیں اس لڑکی کی اس تصویر کے ساتھ سے سوال پوچھیں جسے مصریہ لکھا ہوئے ہیں مصریہ لکھا ہوئے ہیں مصریہ اس کے ساتھ جی سوال غلط ہے مصریہ تو عورت کیلئے آئے گا اور مرد کیلئے آئے گا حل انتی حل انتی عورت کو ہم کہتے ہیں انتی حل انتی مصریہ یہ سوال تھا آپ کا تو یہ چیز آپ نے یہاں رکھنی تھی کہ عورت کے لئے ہم انتی لگاتے ہیں اور مرد کے لئے انتہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ عورت ہے حل انتی مصریہ کیا آپ مصر کی عورت ہیں میں آگے سے جواب دیتا نام آنا مصریہ ہاں میں مصر کی عورت ہوں اگلی تصویر یہ آپ نے سوال پوچھنا تھا حل انتہ سوری کیا آپ شامی ہو دیکھیں عزیم یہ کریں کہ اس میں میری تصویر بنی ہے آپ مجھ سے سوال پوچھنی ہیں یہ بندہ ہے اس کو آپ سوال پوچھنی ہیں حل انتہ سوری کیا آپ شامی ہو یا آگے سے آپ کو جواب دے گا نام آنا سوری ہاں میں شامی ہو اسی تصویر میں یہ تو لڑکی بنی ہوئی ہے آپ اسے سوال پوچھیں گی حل انتی سوریہ کیا آپ شامی ہو وہ آگے سے آپ کو جواب دے گی نام آنا سوریہ ہاں میں شامی ہو اس سوال کو ابھی ہم دوبارہ ہل کریں گے شروع سے پہلی تصویر پر آج جس میں ایک ترکی کا مرد بنا گیا آپ اسے سوال پوچھیں حل انتہ سوریہ ٹھیک ہے سوال اب جواب دیں اس کا نام آنا سوریہ ٹھیک ہے اگلی تصویر حل انتی سوریہ ٹھیک ہے نام آنا سوریہ ٹھیک ہے میسر کا حل انتی سوریہ ٹھیک ہے حل انتی سوریہ ہوں گے گی نام آنا سوریہ پھر ہے مسر کا حل انتی سوریہ اگلے سب پہ آج ہیں دس سو خامس پانچہ سبق یہاں سے اتدریب الثانی کا کیا مطلب ہے اتدریب الثانی دوسری مشق اتدریب الثانی دوسری مشق ہاتھی جملن کما فی المثالی کیا مطلب ہے اس کا جیسا کہ مثال میں جملوں کو ویسے حل کریں ویسا لائیں ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ ہاتھی لاؤ جیسا کہ مثال میں ہے جملہ لاؤ تو ہم نے مثال میں کہا دیا انہوں نے دو لفظ دی ہوئے ہیں اخ اور مدرس ہم نے اسے جملہ بنا ہے حاضر اخی ہوا مدرس یہ میرا بھائی ہے یہ پروفیسر ہے ایک اور چیز ہم نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لاؤ لکھا ہے اخ یہاں پر لاؤ لکھا ہے اخ ہم نے یہ کیا کہ اس کو آخر میں یا لگا دیا کیوں یا لگایا کیونکہ وہ میں نے اپنے ساتھ تھا تعلق جوڑا تو میرا بھائی تو یہ کرنا پڑا بھی ٹھیک ہے تو ہم نے ان سب کے ساتھ اپنا تعلق بنانے پہلے جی بنائے جی عورت کے ساتھ یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے بلکل ہوا صرف مردوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو کیا لگائیں گے عورت کے ساتھ عورت کے لئے ساتھ ہی یا ہی یا مدارسہ ٹھیک ہے ہی یا مدارسہ اس کو اپنا دوست بنانا ہے ہوا صدیقی ہوا صدیقی اور یہ ایک ٹاکٹر ہے ابھی رائے گا ہوا صدیقہ ہوا صدیقی غلط غلط صدیقہ تھی ٹھیک ہے ہوا صدیقہ تھی ہوا صدیقہ تھی یہ میری دوست ہے ہوا صدیقہ تھی یہ میری دوست ہے اور ہی یا طبیبہ اور یہ کیا گا حاجہ خ حضاخی یہ مرا بھائی ہے اور ہوا مخندس دین dire گرہ ہوا صدیقم یہ میری دوست ہے اور ہی یا مخندسسہ اور ہی یا مخندس ساتھ اور یہ نہیں ہی یا مخندسہ اور یہ ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے تدریب السالس پڑھیں سوال کو مطلب بتائیں سوالوں کا تبابلہ کریں اور جواب کا ماز سوالا اور جوابوں کا مازمی کا اپنے ساتھی کے ساتھ ٹھیک ہے مصر کے ساتھ ٹھیک ہے سوال آپ کہاں سے ہے جواب بہت اس کے لئے میں پاکستانی ہوں پھر اس کے لئے تکیہ ہے یعنی یہ کہاں گاں انتی ترکیہ اور یہ ہے ہوا سوریہ کیا مصر یہ تو سر گراتی لکھے ہوئے ہیں یہ لکھیں ان سے ہم نے اپنے سوال جواب بنانا ہے یہ دو لفظ لکھے ہوئے نا ان دو لفظوں کی مدد سے ہم نے سوال جواب بنانا ہے تو آپ نے سوال جواب بنائیں گے پھر صحیح ہوگا من اینہ انتی آپ کہاں سے ہے یہاں پہ ہوگا من اینہ انتی من اینہ انتی آپ کہاں سے ہے میں سرگیہ ہوں صحیح ہے صحیح ہے بلکل میری ہوں صحیح ہے صحیح صبح صرف بلکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ماں آئینہ جو پرونون ہے وہ صرف چینج ہوگا پہلے پرونون تھا وہ انتا اس کو ہم تبدیل کر دیں گے اس کے جگہ لگا دیں گے ہوا سب پرونون میں تبدیل ہائے گی من اینہ انتا تو ہم یہاں پر بولیں گے من اینہ ہوا من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے وہ شام سے ہے صحیح ہے تیز رہا ہے من اینہ ہیا وہ کہاں سے ہے ہیا من اینہ ہیا من مصر وہ مصر سے ہے ہیا من مصر ٹھیک ہے تیز رہا ہے من اینہ انتا اس کا اگر من اینہ انتی آپ رہا سے ہے اور اس کا جواب ہوں گا اینہ ملن باکستان نیباکستان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے صحیح پر آجیں آتدریب اور رابیہ اس سوال کو پڑھیں اور مطلب دائیں اس کا آتدریب اس سوال تھا ہاتھی جملہ کما کے مثالی جملے کو لے کر آئیں جیسے کے مثال میں ہیں میزار ہے اسمی خالد میرا نام خالد ہے تو اس کے جس طرح تصویر ہیں اور اس میں آئے گا پہلے ہی تصویر پہ یہ ہوگا کہ اسمی خلید میرا نام خلید ہے اور نجی کے لئے گا اسمی حفیجہ میرا نام حفیجہ ہے اسمی محمد میرا محمد ہے اسمی خاتم میرا نام خاتمہ ہے ٹھیک ہے ہاں زویا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی سر ٹھیک ہے یہ ہم پیج نمبر پڑھ رہے ہیں ٹھائٹی فور پڑھ رہے ہیں پی ڈیو کے اوپر پیج نمبر ٹھائٹی فور ہے آپ یہ کھول لیں آپ نے پہلے کوئی کلاس لی ہے جی سر ٹھیک ہے آپ کو غالبا وہی تو نہیں ہے جن کو یہ کتاب آتی ہے پہلے سے نہیں سر پوری کمپلیٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے کچھ لیسنس آپ کی سے پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیں اس سے اگلا سوال اور اس کا مطلب دیں تدریب سر میں پڑھوں جو آپ پڑھ لیں تدریب پہ تدریبا جیسے جمعہ لنگ آہ زویا صاحب آپ کی بیگراؤنڈ سے بہت شور سے آ رہا ہے آپ کوشش کریں کسی سکون جگہ پر بیٹھیں اچھا ہاتھی جمعہ لنگ کمافیل مسار پیج نمبر کونس ہیں پیج نمبر پیج نمبر ٹھاٹی فور ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہاتھی جمعہ لنگ کمافیل مسار جیسے کہ مسار میں بیسے جملہ لیں تو آپ اس کے جملے بنائیں اب مسار پڑھ پہلے ان مسارو یہ اس میں حالت ہے اس سے اگلی مسار اگلا سوال ہے انا ترکی انا مل ترکی ترکیہ یہ بلکل یہ ہے التدریپل خامسو ہاتھی جمعہ لنگ کمافیل مساری اترمشک نمبر پانچ ہاتھی جمعہ لنگ کمافیل مساری لے کر آئیں جملہ جس طرح اس مثال میں بیان کیا گیا ہے المثال انا ترکیہ مسار کی طور پر انا ترکی میں ترکی سے ہوں انا من میں ترکی ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں ٹھیک ہے ترکی ترکیہ یعنی کہ پہلے ہم نے اپنی نیشنلٹی بتانی ہے اور پھر اپنا جو ملک ہے اس کا بتانے کے آماس ہے ٹھیک ہے پہلی دو تصویروں کا بتائیں مجھے ٹھیک ہے انا سوریجہ انا من سوریجہ ٹھیک ہے میں شامی ہوں اور میں شام سے ہوں ٹھیک ہے انا مسریجہ انا من مسریجہ میں مصر سے ہوں میں مصری ہوں اور میں مصر سے ہوں ٹھیک ہے بلکل اچھا آپ دونوں مجھے اپنا نام بتا دیں ایک کا نام زویا ہے اور دوسری کا آپ پر فائزہ ٹھیک ہے فائزہ صاحب اگلی دو تصویروں نے آپ پڑھیں سر اس کا اگر آنا پاکستانی میں پاکستانی ہوں اے پاکستانی وہاں انا پاکستانی ہوں اور انا مرس باکستان ہے پاکستان سے ہوں انہیں انا ترکی ہی میں ترکی ہی وہاں اور آنا مرس اٹھٹ احد میں اپنا انسidades ترقیب جی پوچھے سوریہ مرد کے لیے کچھ اور لکھا جاتا ہے ملک کا نام تو وہی رہتا ہے دیکھیں ملک کا جو نام ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ اپنی اصلی عالت میں قائم رہتا ہے جیسے یہاں پہ ملک کا نام ہے سوریہ آخر میں علیف ہے تو یہ اپنی اصلی عالت میں قائم ہی رہے گا جب مرد ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے سوری شام کا مرد جب عورت ہوگی تو ہم بولیں گے سوریہ آخر میں ہم گولتا لگا دیں گے تو یہ تین لفظیں ایک میں ملک کا نام ہے ایک میں اس ملک کے مرد کا نام ہوتا ہے اور ایک میں اس ملک کی عورت کا نام ہوتا ہے حال ملک کے لیے آپ نے یہ تین نام یاد رکھنے ٹھیک ہے حال ملک کے لیے آپ نے تین نام رکھنے پہلا اس ملک کا نام ہے دوسرا اس ملک کے جو مرد ہیں ان کا نام ہے اور تیسرا اس ملک کی جو اڑتے ہیں ان کا نام ہے تو یہاں پہ آپ ملک کا نام سوریہ یعنی کہ آخر میں علف ہے پھر جب ملک کا مرد ہوگا تو ہم کہیں گے سوری آخر میں یا ہے جب ملک کی عورت ہوگی تو ہم بولیں گے سوریہ آخر میں گولتا ہوگی تو یہ تین نام آپ نے ہر ملک کے لیے سا یا رکھنے ٹھیک ہے یہ اور ساتھ میں آگے تھے اگر عورت ہے تو جی بلکل آکے چلتے ہیں یہ ملک کا نام ہے اس لیے میں آپ سے کہا ہے کہ آپ تین نام یا رکھیں ایک ملک کا نام ایک مردوں کا نام اور ایک عورتوں کا نام تو آر ملک کے لیے آپ نے یہ تینوں نام یا رکھنے اگلی صفحہ پہ ہے ملخص ستہ راکیب جو بھی ہم نے جملے بلانے کے سٹرکچر سیکھے ہیں ان سب کا خلاصہ یہاں پر ان سب کی سامنے لکھی ہوئے تو اب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم نے اس طرح پڑھنے ہیں یا یہاں پڑھا بھ گئے ہیں آپ کو پڑھنے ہیں آپ پڑھنے ہو یا burnt آپ پڑھنے ہی رکھ رہے ہیں میں شروع سے پہنچا جی شروع سے میں طالب سے میں طالب ہوں میں مدرس ہوں آپ پڑھیں میں طالب ہوں 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 میں مدرس ہوں میں مدرس ہوں میں مدرس ہوں میں تیچر ہوں میں طبیبہ میں ڈاکٹر ہوں میں مصری ہوں میں مصری ہوں میں ترکی ہوں میں ترکی ہوں میں شامی ہوں یہ آپ نے پہلا چھوڑ دیا انا مدری سنانا طبی بھونانا مصریون ان کو بھی پڑھنا تھا چلیں خیر ہے اب آپ کا نام زویا ہے اور دوسری کا کیا نام ہے بھول گئوں فائزہ فائزہ صاحب آپ پڑھیں ٹھیک ہے فائزہ صاحب آپ پڑھیں آپ انتی سے شروع کریں انتی سے شروع کر دیں آپ انتی سے انتی مدرسہ آپ استانی ہیں آپ پروفیسرہ ہیں مدرسہ کیا آئے گا عورت کے لئے مدرسہ انتی مدرسہ آپ پروفیسر ہے آپ استانی ہیں آجھا انتی مدرسہ میں امروتا ایک پروفیسر ہوں between انتی کو مطلب ہے آپéta ہیں انتیز کا مطلب ہے آپ تو انتی مدرسہ آپ استانی ہیں انتی طبی باپا لیڈی ڈاکٹر ہیں انتی مداری صاحب میں آپ کی آواز ہی بند ہو گیا ٹھڑھیں آپ غلط پڑھیں آپ دونوں ذرا گوہ سے سنیں پہلے پڑھیں گی پہلے پڑھیں گی پہلے پڑھیں گی پہلے پڑھیں گی مداری صاحب میں فیمل پروفیسر ہوں میں استانی ہوں پھر پڑھیں گی انا طبیب ہوں میں لیڈی ڈاکٹر ہوں میں مصری مرد ہوں انا مصریہ میں مصری کی عورت ہوں میں مصر کی مرد ہوں اس طرح پہلے وہ سب انا کو انتظام لغن السارت جوڑیں گی اور شارت کا میں مطلب بتائیں گی پھر فائزہ صاحبہ انتہ پڑھیں گی انتہ طالب ان آپ طالبے لہو انتی طالبہ آپ طالبہ ہو انتہ مدرس ان آپ پروفیسر ہو انتی مدرسہ آپ فیمل پروفیسر ہو اس طرح پڑھنے آپ دیں شروع جائیں 왜 چی dışا بے تمری struggled ہے اور فائم مدرس ان میل ایم projeto اور وہ میں ایمہ مدرس ت starting wear انا ایمہ درست میں ہائے میں senہوں گی clique ہیں میں قابی مجھل عنہ ویلے میں پروفیسر ہو ایمہ دکتاگی رہوں میں رہا جائیں urgent ہے انتہیں مصری جن میں مصر کا عدم ہوں انا مسری حل رہت اناeries ایسے اور اکانیسہ غلہ ہوگا سال کریزم میں شامی مرد ہوں اس متعاملت ٹھیک ہے آپ فائضہ صاحب آپ پڑھیں انتی کا کیا مطلب ہے انتی کا مطلب ہی غلط کر رہی ہیں انتی کا مطلب آپ غلط کر رہی ہیں آپ 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 سہیے آپ انتہ تالیب آپ تالیب ہیں انتہ تالیبا آپ تالیب ہیں انتہ مدرسن آپ پروفیسر ہیں انتہ مدرسن آپ اچھا ازان ہو رہی ہے آپ اسے کسی کے بیگرانڈ میں ازان ہو رہی ہے اس لیے آپ وقفہ کریں تھوڑے جب ازان مکمل ہو جائے گی پھر شروع کریں گے مکہ مکہ موسیقی 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 آگے آپ زوائے صاحب آپ پڑھیں طالبہ ہوا یہ طالبہ ہی ہیں یہ طالبہ یہ شاگردہ ہے ہوا مدررس ہوں یہ اسطاق ہی یہ مدررس ہوں یہ شاہر یہ فیمل ٹیچر ہے وہ تغبیب ہوں وہ ڈاکٹر ہے یہ تبیبتن یا تبیبتن یہ ڈاکٹر نہیں ہے ہوا مصری جن یہ مصری آدمی ہے وہ مصری آدمی ہے یہ مصری جن جی مصری اور ہی یا کو ایسے اردو میں ہم زیادہ تار وہ اس کا تجمع کرتے ہیں اس کا اردو میں ہم زیادہ تار وہ تجمع کرتے ہیں انگلیش میں اس کا مطلب ہے اس کا اردو میں ہم زیادہ تجمع کرتے ہیں اس کا اردو میں ہم زیادہ تارہ ہے یہ ہے وہ مصری عورت ہے وہ ترکیشن ہسا ہوں وہ ترکی آدم ہیں ہیں یہ ترکیشن ہیں وہ ترکی عورت ہیں وہ سوری جن وہ شامی آدمی ہے یہ سوری جا وہ شامی عورت ہے ٹھیک ہے فائدہ صاحبہ آپ یہ آگے پڑھیں آگے ان کے جواب لکھے ہوئے مینہ آنٹا آپ کہاں سے ہے یہ سوال ہو رہا ہے مینہ آنٹی آپ کہاں سے ہے یہ اور سوال ہو رہا ہے مینہ آنٹا ہوا وہ کہاں سے ہے میل کے لئے مینہ آنٹا ہیا اور وہ فی میل کہاں سے ہے ٹھیک ہے جی جو ایسا آپ آگے پڑھیں نمبر چار آپ پڑھیں انا پاکستان انا من پاکستان انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں انت من پاکستان آپ پاکستان سے ہیں انت من پاکستان فیمیل فیمیل کو آپ پاکستان سے ہیں پاکستان 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 ٹھیک ہے فائدہ صاحب آپ پڑھیں ہاں میھے میں میںicing یہ چیز ہے میںzlich رہو اوپس tatاکستان پاکستان 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 căقاری کوح اینکھا ، حل انتی مصری حل انتی میز کیا کہ آپ پاکستانo سے ہیں حل انتی ترکیہ حل انتی سوریہ کہ آپ شام سے ہیں ہلانتی سوریہ کے آپ شامی عورت ہیں ہلانتی مصریہ کے آپ مصریہ عورت ہیں ہلانتی ترکیہ کے آپ ترکی کی عورت ہیں ہلانتی باکستانیہ کے آپ پاکستان کی عورت ہیں جی ذہا صابہ آگے پڑھیں چھٹا انہی سوالوں کا جواب آگے لکھاوا ہے نام انا پاکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں نام انا ترکی جی ہاں میں ترکی کا آدمی ہوں نام انا مصری جی ہاں میں مصر کا آدمی ہوں نام انا سوری جی ہاں میں شامی آدمی ہوں نام انا پاکستانی جی ہاں میں پاکستانی عورت ہوں نعم انا ترکیجہ جہاں میں ترکی عورت ہوں نعم انا مصریجہ جہاں میں مصر کی عورت ہوں نعم انا سوریجہ جہاں میں شامی عورت ہوں ٹھیک ہے فائضہ صاحب آپ پڑھیں آگے اس میں خالد میرا نم خالد ہے اس میں خولہ میرا نم خولہ ہے اس میں خلیل میرا نم خلیل ہے اس میں خفیجہ میرا نم خفیجہ ہے جائے سب آپ نمبر ساتھ پڑھیں حاضر افیر یہ میرا بھائی ہے حاضر صدیقے یہ میرا دوست ہے حاضر افتی یہ میری بہن ہے حاضر صدیقہ تھی یہ میری دوست ہے ٹھیک ہے اوپر والا فیمیر میل کے لیے نیچے والا فیمیر ٹھیک ہے آگیا درس سات دیسہ انشاءاللہ نیچ ٹھیک ہم یہاں سے شروع کریں گے کل ٹھیک ہے آج کی سب سے کوئی سوال پوچھنے تو پوچھ لے آہ آہ صحیح یہ آنا کا مذہب بھی آتا ہے آنا کا مطلب ہے میں انگلیشمٹس کا مطلب ہے آئی اس کو میں یوٹیو پر ڈال دوں گا میں جب ہم نے کسی کو مخاطر کرنا جی 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 میں نے کسی سے کہنا ہو کہ آپ آپ نے جاتا ہے میں کسی تھی یوٹی پھینکے آپ کی نیچنلٹی کہاں سے ہے ہم 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 اس کے لئے ہم نے سکھا ہے ما جنس یا تکا جی ما جنس یا تکا اور سر یہ ہوا کا آپ نے بتایا کہ ہی ہوا کا مطلب ہے ہی اور ہوا کا مطلب ہے ہی اور عورت کے لئے ہی آئے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جی یوٹیو پہ میں ڈال دوں گا وہاں پہ لائکہ دیں